بلاول بھٹو زرداری حکومت سے ناراض شکو کے امبار لگا دیئے کہا وفاق میں عزت نہیں دی جاتی مسلمی قنون معاہدے کے خلابرزی کر رہی ہے تیہ ہوا تھا پی ایس ڈی پی مشاورہ سے بنائی جائے گی کراج میں میڈیا سے گفتگو میں چیرمن پیپلز بارٹی نے کہا جوڈیشل کمیشن سے احتجاجہ نہ لگ ہوئے اگر جوڈیشل کمیشن میں ہوتے تو آئینی بینچ میں فرق پر بات کرتے ہیں آئین سازی کے وقت حکومت اپنی باتوں سے پیچھے ہٹ گئی وفاقی آئینی بینچ میں الگ اور سن کے لیے الگ طریقہ کار اختیار کیا گیا ایک ملک میں دو نظام نہیں چل سکتے سن کے ساتھ بار بار تفریق اور الگ سلوک نظر آتا ہے ہمیں انصاف کے سب سے بڑے ادارے میں برابری کی نمائندگی چاہیے تو عزت کے لیے کیا جاتا ہے اور معذرت کے ساتھ اس وقت وفاق میں نہ عزت دیا جاتا ہے اور نہ ہی سیاست کیا جا رہا ہے ہمارا جو مسلم لیگ کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا معایدہ ہوا اس کا خلاف پرزی ہو رہا ہے جس طریقے سے حکومت آگے بھر رہے ہیں وہ تو اس پی کنسنسس ناممکن ہوتا جا رہا ہے جو فیصلے جو وفاق کا سلسلہ ہے وہی زن کا سلسلہ ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک ملک میں دو نظام جلے تو کونسٹیوشنل بینچ میں میں کونسا برابری لے کر آہا ہوں جب تک وہ برابری سپریم کورٹ میں ہوئے ہی نا اگر میں خود موجود ہوتا جہاں تک یہ فرق سندھ کی ہائی کورٹ اور کونسٹیوشنل بینچ اور وفاق کی ہائی کورٹ اور کونسٹیوشنل بینچ میں تو وہ خود اٹھاتا ہوں مگر مجھے تو اپنا نام دو جوڈیشنل کمیشن سے احتجاجان ویڈرو کرنا پڑا اس لئے حکومت وقت نے جو ہم سے آئین سازی کے وقت بات دیکی کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی برابری کی نمائندگی ہوگی جوڈیشنل کمیشن میں اس بات سے وہ پیچھے ہٹے موسیقی